موسیقی 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 پاپا چور ہے تو مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں میرے پاپا چور نہیں ہے ماں جی مجھ سے ملنے آئے ہیں اس بار ہم تم سے ملنے نہیں آئے ہم بہت ضروری کام سے آئے ہیں پاپا جی بتائیں نا وہ کونسا اہم فیصلہ تھا جس کے بارے میں آپ نے سب کو بتا رہا تھا بتائیں نا پاپا جی مجھے انتظار نہیں ہو رہا پاپا جی خوشخبری جو ہے نا وہ نرالی سنائی آگا ہے ارے بے بتاؤ نا کیسی خوشخبری ہمارے گھر ایک چھوٹا سا ننہ منہ مہمان آنے والا ہے کونسا ننہ منہ مہمان تمہارا چھوٹا بھائی کیا چھوٹا بھائی پاپا جی کونسے حکیم کی پکی کھا رہے ہیں آج کل سرسج بتائیں مجھے بچہ بات کنا بند کرو ہم بچہ گود لے رہے بھائی پاپا جی میں بھی تو آپ کا بچہ ہوں اگر آپ نے بچہ ہی گود لینا تھا تو مجھے لے لیتے یار پاپا جی پاپا جی ہمیں اپنے بڑاپے کا سہارا چاہیے اتنی بڑی جایداد کا بارث چاہیے پاپا آپ ایسا نہیں کر سکتے کیا میں آپ کا سہارا نہیں ہوں نہیں تم لوگ ساری عمر ببلو کی کمائی پر پل ہوگی ہمارا بیٹا ہمیں سمحہ لے گا ہمارا کاروبار سمحہ لے گا ہمارا نام روشن کرے گا پاپا جانو جانو پاپا جی آپ نے کیا کر دی ہے وہ شرمندگی میں اپنی چھال لے لگی اور میں آپ کی چھال لے لوں گا پاپا جی ہوا جانو 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 اے کیا گیا تم لوگو ہم سنو گے دیکھ لیے جانو دیکھ لیے اپنے پیارے پاپا جی کے کرتوت نبیل پلیز اس وقت مجھے پریشان مت کرو میں پہلی بہت پریشان ہوں ابھی تو کچھ نہیں ہوا جانو تمہارے چھوٹے بھائی کے آنے کے بعد تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گا نہیں پاپا میرے ساتھ اتنی نائنسافی نہیں کر سکتے نائنسافی تمہارے پاپا کسی کو مو ہی نہیں لگائیں گے کیونکہ بھائی ان کو اپنا وارش سے مل جائے گا تو میں کیا کروں نبیل تم سمجھاؤ پاپا جی کو کہ شرم کریں کچھ ان کو حیات دلواؤ وہ نانا بن چکے ہیں ہم کیا کہیں گے چاندی سے کہ مبارک ہو تمہارا ماں مو آیا ہے نہیں نہیں نبیل کسی بھی طرح پاپا کو اس ایڈاپشن سے روکنا ہوگا جانو ایک ہی طریقہ ہے ان کو روکنے کا کیا جانو تم میر کی گولیاں کھا لوگ اس طرح ہونے احساس ہوگا اور وہ ایڈاپشن سے روک جائیں گے اور اگر میں نین کی گولیاں کھا کہ سچ میں مر گئی تو جانو تو اس میں توڑا سے میرا فائدہ ہی ہونا ہے نمسان کیا کیا جانو ٹھیک اگر ایڈیا سامنے ہیں جانو چھوڑے اس کو تو میں کام کرو پاپا جی پر کیس کر دو اپنی جائدات کا میں اپنے پاپا پہ کیس نہیں کر سکتی نبیل ٹھیک ہے تو پھر اپنے بھائی کے لئے ڈائپر چینج کرنے کی تیاری کر لو آہ شاند آپ نبیل اس نارڈ اوکے چاہدو یہ دیکھو اب لوگ جو بچہ ہمیں ڈاپ کرنے والے ہیں نا میسس کمر نے اس کی پکچر بھیجی ہے یہ بچہ تم سے کتنا ملتا ہے نا صدیقی صاحب غور سے دیکھ لیں تھی آپ ہی کا تو نہیں ہے اس کا نام کیا رکھیں گے آپ لوگ نام وہ تو میں نے کب کے سوچے میں ہیں اس کا نام یا تو میں بپن بدماش رکھوں گی یا چھوٹا چھوٹی ہے کیوں اب لوگ کیسے نام ہے آہا بہت اچھے نام ہے بہت اچھے یہ جس طرح کہ آپ لوگ نام رکھ رہے ہیں نا گھر آتے آتے بچے نے دو بینک لوٹ لینے رستے میں مستقیم جا جا آہ پاپا جی خوبصورت انتہائی صدمے میں جب سے اس نے سنایا کہ آپ بچے ڈاپ کر رہے ہیں بار بار اٹھتی ہے بار بار بے ہوش ہوتی ہے پھر اٹھتی ہے پھر بے ہوش ہوتی ہے میرا خالے ان حالات میں آپ کو اپنی بیٹی کے پاس ہو رہا چاہیے تم سمجھاؤ اسے نبیل وہ کیوں ملا ہو جانتے چھوٹے سے بھائی سے جیلس ہو رہی ہے بلکہ تم سب لوگ مل کے اسے ویلکم کرنے کی تیاری کر رہا ہو وہ جو ہم سب کو ساتھ مل کے کرنی ہے وہ تیاری ہے میں ہی ویلکم کی تیاری ہے ببلو یہاں تو ہماری خوش میں کوئی خوشی نہیں ہے تمہاری پیٹی اور اس کے گھر والے ہمارے بیٹے سے کتنا چل رہے ہیں یہ سب نوٹ کر رہا ہوں میں نے ساری ستنے کی تمہوں کو پالا ہے اب میں صرف اپنے بچے کو پالوں گا چلو چلو ملا ملا ہمارے بیٹ پاپا جی پاپا جی پاپا جی پاپا جی پاپا جی نبیل وہ چلے گئے تمہارے چھٹے سالے کو لانے ہاں تو بھر موتی چور کے بھٹے میں ڈے لے دوں وہاں لیں بچے کی خوشی میں ہو چپا آپ تیرا بچے کیوں چاہتے ہیں ہمیں بڑھاپے کا سہارا چاہیے لیکن آپ تو کافی یونگ ہیں جی میں ان کی بڑھاپے کی بات کری ہوں انہیں سہارا چاہیے انہیں تو کوئی بیس بچے سال کا بچے ڈاپ کرنا چاہیے انہیں بیس بچے سال کا بچے انہیں بچے سال کا بچے سال کا بچے چاہیے ان کے بچے کو آپ بڑھ میں کیوں کھلائیں گی کیوں ہی یہ میری بیوی ہے ہم دونوں بچے بڑھ کرنا چاہتے ہیں ہاں وہی ہیں جن سے میری میسیج پر بات ہوئی تھی دی دی ہاں جنہیں بچے دے دے ہمیں دیکھیں ہم آپ کو ایسے بچے نہیں دے سکتے پہلے ہم پوری تسلی کریں گے آپ کے بارے میں اچھی تھانا جاننے کے باد ہی ہم آپ کے گھر آئیں گے ہم بہت شریف لوگیں تھی دیکھیں مستر ہم آپ کے گھر آئیں گے آپ کے رہنسین دیکھیں گے گھر کا محول دیکھیں گے اس کے بعد ہی فیصلہ کر سکتے ہیں پر ہمارا گھر تر لاہور میں ہے ہم واہ رہتے ہیں یہاں تو اپنی بیٹی کے باس تہرے ہوئے نا ہاں تو بیٹی کے گھر آکے ہم آپ کے رہنسین دیکھ لیں گے آپ اٹس لکھ فادی جے ہم گھر میں آکے سائن کر لیں گے آ آچھا لکھئے بات یہ ہے کہ یتیم خانے کی انچائج مرسس کمر وہ یہاں آ رہی ہے ہم سب کی انسپیکشن کریں گی ہمارا رہنسین دیکھیں گی اور پھر فیصلہ کریں گی بچہ ہم دے رہنسین دیکھیں گی بچہ آپ کے لئے دے رہی ہیں اوہو مجھے بچہ نہیں چاہیے میرے پہرے گیارہ بچے ہیں ارے گیارہ کون سے بھئی ارے تمہارے دو بچے ہیں ایک نبیل اور ایک سونا ہاں تو یہ گیارہ کے برابر ہی ہیں نا جنید محمود ہاں میرے بچے محمود کے برابر ہیں تم سب میری بات کان کھول کے سن لو اگر تم میں سے کسی نے بھی مسس کمر کو شکایت کا موقع دیا تو تم سب کو اس گھر سے باہر نکال دوں گی تم ہم ہمیں اس گھر سے نہیں نکال سکتی چپ کرو تم اگر مجھے اپنا بچہ نہیں ملا تو تم سب کا اس گھر میں آخری دن ہوگا پاپا آپ سن رہے آپ کی بیوی کیا کہہ رہی ہے ارے تو بھئی تم لوگ کوئی گربر بات کرنا نا میں پھر سے باپ بننا چاہتا ہوں صدیقی صاحب ایسے برا مت منائیے گا یہ کام تھوڑا سا مشکل ہی لگ رہا ہے مجھے تھوڑا سا؟ ارے اسی تو کہہ رہا ہوں کہ اچھی طرح behave کرنا تاکہ مسس کمر ہمیں جلد از جل بچے اڈاپشن کے لیے دے دیں ببلو چلو نا چل کی بچے کے لیے آن لائن شاپنگ کرتے ہیں ارے تم پہلے ہی پانچھے لاکھ شاپنگ کر چکی ابھی تک پانچھے لاکھ کا سوان چلو دیکھ رو تمہارے پاپا بڑاپے میں باپ بن کے کیسے خوشیاں منا رہے ہیں شاچ آپ نے بھی یہ ہوئے 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 دیکھیا دیکھیا اس کی جیلسیاں بھائی میں تو بڑی خوش ہوں بچے کے آنے سے آنے دے بچے کو اس کی آنکھوں میں میں نے شرما ڈالنے اور پاپے سے میں نے نیگ میں لینے سونے کے بڑے بڑے کنزن مہا لے لینا لے لینا او مہا جی چلے آپ میرے ساتھ شرما لینے او مہا جی چلے کیچن میں چل کے کوئی بات کرنی ہے آن جی کیچن میں چل کے بتاتا ہوں آجا آجا تمہیں کیا لگتے ببلو یہ کوئی کڑ بڑ تو نہیں کریں گے کڑ بڑ ہاں جی بچے جی میں کمر ہوں کس کی کمر میسیس کمر کمر مطلب چاند تو تو کہیں سے چاند نہیں لگتی مجھے دیکھے بی بی میں جتنا بھی غور سے دیکھ لوں پر تو مجھے کبھی چاند جیسی حسین نہیں لگ سکتی آپ مجھے مت دیکھیں آپ مجھے بس اندر جانی جی میں بچے کی سلسلے میں آئی ہوں اوشووشے میں تو تجھے دیکھتی پچان گئی تھی بچوں ہاں ہاں ریلی پہلی تو بچے غوا کرنے والی اینٹی ہے نم اوش جاند کو آنے میں تو ان کو جانتی نہیں ہوں آئے میسیس کمر آپ آئیے آئیے پلیز اندر آئیے آئیے چھوڑے چھوڑے میں ابھی آؤں گے چھار جگہ میسیس کمر آپ نے یہ بنگلا کو دیکھے لیا ہے ایسی آج دس اور پروپرٹیز ہیں ببلو کے نام سے ہم بچے کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں آپ یقین کریں کہ ہم بچے کی تمام ضروریات پوری کر دیں گے نہیں تو ہماری ضروریات کا کیا ہوگا پاپا جی یہ آپ پاپا جی کیوں کہہ رہی ہیں ارے یہ ہماری سمدن ہے بھائی اور یہ 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 ان کے شوہر ہے اور یہ ساتھ ان کا بیٹا سمجھنا یہ آتا سوری کمزور ہے اس کے بھول جاتی ہے ٹھیک ہے تمام آپ لوگوں سے کوئی سوال کروں گی میسیسی صدیقی کے بارے میں تو سمدن جی آپ بتائیے صدیقی صاحب کیسے آدمی ہیں روکی صاحب بڑے کھاتے پیتے آدمی ہیں کبھی کبھی مسعود سے بھی زیادہ کھانے تھے اسی لئے ان کا موں مسعود سے تھوڑا چھوٹا ہے لیکن پیٹ میں انہوں نے افتا خوار کو بہت ہی پیچھے چھوڑ دیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اوکے تو آپ بتائیے کہ میس نیرالی کس طبیت کی ہیں نیرالی جی نیرالی جی تو بہت ہی نرم مزاج خاتون ہے ان کا بہت ہی ہونچا خاندان ہے بہت ہونچا جہاں کسی کا ہاتھ ہی نہیں پہنٹا بہت بڑا خاندان ہے لاہور کا بچہ جانتا ہے یہ خود بہت بڑی چوٹ میرا مطلب ہے خاندان نہیں عورت عورت جیسا میں نے سوچا تھا آپ تو ویسے ہی ہیں بہت اچھے اور بہت ہی محصول ہمارا ادار آپ کو بچہ ضرور دے گا یہ ایڈاپشن کے پیپر سے ہی سائن کر دیں اور یہ دونیشن کی رکم ہاں ہاں آپ کا دس لاک کا چیک ببلو نے صبح ہی سائن کر لیا تھا دس لاک اور یہ تو بہت ہی نیکی کا کام ہے ہمارے ادار کے بچے آپ کو بہت دو آئے بہیں گے یہ لیجے پیپر سائن کیجئے ہاں لائیے پیپر سائن کیجئے ہاں لائیے پیپر سائن کیجئے ہاں میرا ڈرائیور مجھے آدھے گھنٹے میں لینے آئے گا ہاں کوئی بات ہی ہے آپ آلام سے یہاں بیٹھے دیکھئے مٹھائی ضرور کھا کے جائے گا ہاں 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 چلو بپی سب کو فون کر کے بچے کی آنے کی خوش خبری تناتے ہیں ہاں اب میں بیٹھائی کو دوبست کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میرے ساتھی چڑو اور تم لوگوں نے ان کا خاص خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے جی 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 پاپا جی محمد صاحب پہلے میٹنگ کرنی ہے جا ان کا خاص خیال رکھنا ہے نبیلے کام کرتے ہیں میں ان کا خاص خیال رکھتا ہوں تم جا کے میٹنگ کرتے ہیں اس کا خصہ بتا رہا ہے کہ پہلے میٹنگ ہی کریں آئیے مہا جی میٹنگ کرتے ہیں آئیے مہین آئیے میں آگے آپ کا خاص خیال رکھنا ہوں کیا نبیل تم خام خا مجھے اندر لے آئے ہو حرے میں باہر میسیس کمر کو کمپنی دے دیتا مستفین یہ کونسی کمپنی آپ کے پاس جاں آپ میسیس کمر کو دے رہے ہو مجھے پینی دے رہے ہیں باہر جا کے لیے پلیز میں پہلے بہت پریشان ہوں جانوں پریشان ہونے کا وقت نکر گیا ہے تمہارے پاپا نے دس لاکھ روپیہ دیا ہے اس وہ انجیو والی میڈم کو ایڈاپشن کے پیپر سائن کرتے ہوئے کیا دس لاکھ ہاں وہ نرالی بتا رہی تھی کہ اس نے بچے کے لیے اصلی سونے کا جھولا بنوایا ہے بچوں ہاں اور تمہارے پاپا جی بچوں کی کھلونوں کی دو فیکٹرییں ڈال رہے ہیں اس بچے کے لیے ہاں اور تمہارے پاپا جو ہے نا وہ پانی کی طرح بیسہ بہارے ہیں اس بچے کے لیے ہاں تو ہم سامنے باتیاں لے کے نہ کھڑے ہو جائیں نہیں میرا خیال ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ میسیس کمر جو ہے وہ پاپا جی اور نرالی کو بچہ ہی نہ دیں لیکن پاپا تو ایڈاپشن پیپر سائن کر چکے ہیں نا ارے وہ تو اس لیے کہ ہم نے پاپا جی اور نرالی کی تری دری پر جو کی ہیں اس کے سامنے آپ ہم اس کو اصلیت بتائیں اگر ہم نے میسیس کمر کو صاف صاف بتانے کی کوشش کی نا ارے تو نرالی ہمیں کان سے پکڑ کے باہر نکال دے گی اوہ کچھ نہیں ہوگا مہمو صاحب آپ دوں میرے ساتھ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہنا کہا جانو تم تھوڑی دری یہاں پریشان بیٹھو آو میں آپ لوگ پیٹھو آو 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 اچھا ہوا میسیس کمر چلی گئی یار پیپر بھی سائن ہو گیا کسی کو کچھ پتا بھی نہیں جلا آہ نبل یہ تو اچھا ہوا کہ پیسس کمر کو ان کی اصلیت کا پتا نہیں چلا آرہ ورنہی ایڈاپشن کبھی بھی نہیں ہوتی ہاں چے اور وہ جیل والی باوت وہ تو کرنی نہیں ٹھی نا اکش ! آپ آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں اور اپ لوگ الے پتر اس نے کچھ سن نہیں نہیں آپ پھٹ سے کھڑ آپ termin سے کریں میں نے سب سن لیا ہے اُس وقت تو ہم رسیل مرسل صدقی کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے آہا ہاں چی نرالی صنکہ بڑی نیک ہیں وہ الگ بات ہے کہ ان کا آدھا خاندان جیل میں ہاں ہاں اس کا بھائی نواب منشیات بیچتا تھا ہاں تھا بڑا نیک آدمی خاندانی چور مگر مجال ہے پولیس کو اس نے کبھی رشوت دی ہو نا 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 جب بھی دیا منشیات دے کے ڈیل کی ہے اور ہنرالی خود چھ سال جیل میں رہ کر آئی ہے میسیس شمس بھائی وہ تو اس لیے کہ ساسو ماں کو پولٹکس میں جانا تھا خود رہی ہے جیل میں چلنگ کر رہی تھی وہاں پہ بڑی نیک دل آرہت ہے بڑے بڑی نیک اچھا اور صدیقی صاحب ان کے بھی کارنا میں بتا دیا مجھے پاپا جی جو ہے نا جی پاپا جی ایک عاشق مزاج آدمی ہے تیسری شانتی کے بعد انہوں نے توبہ کر لیا لیکن انسان کا کیا پتا ہو ہاں آپ ذرا نہ بچ کے رہیے گا یہ نہ ہو کہ آپ ہی کو پرپوس کرتے کیا ہاں اور پاپا جی بچپن میں نا تبسروں پہ بڑا وہ کرتے تھے وہ کیا کامری ہے میری پاپچں کانسل کر رہی ہو میری بات تو سنے زور سے ماں زور سے زور سے زور سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نوکی حسن میرے سامنے کھل کر آگئی ہے یہ آپ کی بیٹی کیا حالت کر دی آپ نے اس کی اگر تم چاہو تو تمہاری باپ پر کیس کر سکتے ہیں ہم کیس دیکھئے آپ کی بیوی کا بیکراؤنڈ بالکل ٹھیک نہیں ہے سارا خاندان جیل میں ہے اس کا اور آپ اپنی بیٹی پر بچپن سے زم دھاتے آئے ہیں ہمارا ادار آپ کو کبھی بچہ نہیں دے گا کوئی بات نہیں صدیقی صاحب کسمت کو یہی منظور تھا آپ نہ مجھے گود لیلے میں بڑی فرما بردار بیٹی ثابت ہوں ہاں باب تو چکے رو مسیس کمر دیکھیا آپ ایسا نہیں کر سکتی آپ نے ڈونیشن کے آپ سے پورے دس لاکھ رو پی لیے ہیں ارے وہ تو یتیموں کے لیے ہیں کیا وہ چیک بھی آپ لوگ مجھ سے واپس لیں گے بڑے ہی گرے ہوئے لوگ ہیں آپ لوگ بہت شکر ہے کہ میں آپ لوگ کو بچہ نہیں دیا تھا مسیس کمر پلیز کیا فات ہے کیا فات ہے یہاں کھڑے جائے یہ پولیشنٹ ہے یہاں پہاں پہنچا دیکھیں آپ مجھے درا دھمکانی سکتے آپ کسی باتیں کر رہی ہیں ہم لوگ بہت شریف لوگ ہیں وہ لوگ بڑے بادباسوں کی باتیں ہوئے ہیں ہم تو بہت شریف لوگ ہیں اور بہت امیر بھی ایسے ہی تو دس لاکھ کے چیک نہیں دے دیا نا میرے ببلو نے آپ کو دیکھیں چیک سے بچے کا کچھ لینا دینا نہیں ہے چیک تو ادارے میں جمع ہوگا نا اور میں کیوں چھوٹ بولوں گی اس میں میرا کیا فائدہ ہو ہو تو ہم کروا دیتے ہیں آپ کا فائدہ آپ بتائیں کتنا فائدہ چاہتی ہیں بھائی 10-15 لاکھ اگر میرا فائدہ ہو جائے تو میں آپ کا پیپرز جمع کروا دوں گی دس پندرہ لاکھ اور 10 لاکھ دو پہلے ہی آپ لے چکی ہم سے ببلو تو ہمارے بچے کیلئے اپنا بھی نہیں کر سکتے نے نے کریں کہ کسی باتیں کرنی ہوں ایڈے بھائی جیک تو لکھتے تھا لیکن پین نہیں ہے میرے پاس نا یہ پین پین اپن ملتا ہے ایک منتا ایک منتا یہ لیجے یہ لیجے آپ تو شام کو اپنا بچہ لے جائے گا آپ تو انہوں کو بہت بہت نمبارک ہو شکریہ تینکیو مبلو جانو دیکھ لیا اپنے میئے کا ٹیلٹ ایک ہی چھٹکے میں بچے کا چکری ختم گیا ارے نبیل اگر یہ بچہ آ جاتا ہے تو ہم سب کو سڑک پہ بھیگ مانگنی پڑتی آئے مساہود آپ کا تو اتنا بڑا مو ہے آپ کو تو کسی نے بھیگ بھی نہیں دینی تھی میرے مساہود محمود محمود کو بھیگ مل جاتی میں اپنی چاہیداد کا دوسرا تاویدار ہرگز نہیں آنے دوں گا پاپا جی کی چاہیداد کا کلو تاوارے صرف اور صرف میں ہوں جان شاٹ اپ نبیل فیسے آپ لوگوں نے حد کر دیا میرے پاپا کی برائیاں اتنے بڑے بھی نہیں ہیں اتنے بھی ظلم نہیں کی انہوں نے مجھ پہ تو بھی تو یہ چاہتی تھی کہ تیرا کوئی چھوٹا بھائی نہ آئے تو آپ کیا ڈرامیڈ آ رہی ہے بس بہت ہو گیا تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ میرے ببلو کے احسانوں کا یہ سلا دیا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا ساسوما آپ خوبصورت کو اپنی بیٹی سمجھیں وہ جو کھلونوں کی ایک فیکٹری ہے وہ میرے اور خوبصورت کے نام لگا دیا میں تم لوگ کے نام کچھ بھی نہیں کروں گا ہم اپنا بچھا لینے جا رہے ہیں اب کہاں سے لا رہے ہیں بچھا ہم نے میسیس کمر کو مزید دس لاکھ روپے دے دیا ہے وہ ہمیں بچھا دینے کیلئے مان گئی ہیں بیس لاکھ کا بچھا جائے تمہارے پاپا یہ کھڑ کر رہے ہیں بیس لاکھ مجھے دیتے چک کرو تم لوگ ہم لوگ بچھا لینے جا رہے ہیں اور جب تک ہم واپس آئیں یہ گھر خالی کر دینا آج کے بعد ببلو تم لوگوں پہ ایک روپیا میں خرچنی کریں گے چلو بھائے بھائی بھائی یہ یتیم کھانے کا دفتر بند کیوں ہے بھائی کونسا یتیم کھانا یہ آفیس تو شوٹنگ کے لیے دیتے ہیں شوٹنگ کے لیے ہاں آج بھی کسی ڈرامے کے شوٹنگ ہے مابلو میرا بچھا ہم میرا بچھا محلو من چل یاد چل سوار چل دنیا نہیں ہے ببا چل یاد چل دنیا نہیں ہے ببا اوہ چل یار چل اس وار چل دنیا نہیں ہے ہر بابل چل بابل بناتے چلتے ہیں دریا کے بار نکلتے ہیں اس بار کی دیکھی جائے گی بلے اس بار نکلتے ہیں ہر بابل بنا ہے چلتا جا کوئی ہے چلتا جا بابل بنا ہے چلتا جا کوئی ہے